جنتہ سرکار ہنیانہ کے راجپال بندہ دتہ تری نے راجبھون میں سردار بھگر سنگھ کی جہنتی کے موقع پر ان کی مورتی پر پوشپ ارپت کر انہیں نمن کیا اور شدھاند لی دی راجپال نے کہا کہ یوہ پیڑی کو شہید آزم بھگر سنگھ جیسے مہان شہیدوں کی شادت سے پرینہ لے کر راشد نرمان کے لیے کام کرنا چاہیے جس سے عمر شہیدوں کے ساکر ہوں گے اور ایک مضبوط اور صدرن بھارت کا نرمان ہوگا انہوں نے کہا کہ سردار بھگر سنگھ نے انگریزی شاسن کے خلاف بھگل بجایا اور دیش کے یوہوں کے دلوں میں ستنتہ پرابتی کی الکش جگائی کیونکہ بھگر سنگھ ایک سچے دیش بھکت تھے انہوں نے کہا کہ آج دیش ایسے سچے دیش بھکت کو کوٹی کوٹی نمن کر رہا ہے ہم سب ویر شہیدوں کے رینی رہیں گے راجعپال نے کہا کہ آج دیش آزادی کا امرت محسو منا رہا ہے اور یہ جشن شہیدوں کی شہدت کی بدورت ہی دیش واسیوں کو پرابت ہوا ہے یوہوں کو ستنتہ سینانی اور ستنتہ پرابتی کی گھٹناوں سے شکشہ لے کر راشت ایکتہ اور راشت نرمان کے لیے مہتوپن بھومکہ نبھانی ہوگی جس سے وشو میں بھارت کی نئی پہنچان بن پائے گی چندگر میں مکہمتی منہولا نے بڑی خوشنا کرتے ہو کہا ہے کہ کسانوں کے حط میں باجرے کی اوپج بھی بھاونتر بھرپای یوجنہ میں شامل کی گئی ہے اور یہ یوجنہ لاغو کرنے والا ہریانہ دیش کا پہلا راجعہ ہے باجرے کے اوسط بازار بھاو اور ایم ایس پی کے انتر کو دیکھتے ہوئے چھے سو روپے پرچکنٹل بھاونتر دیا جائے گا اس کے ساتھ ہی سیہ منہولا نے بتا ہے کہ میری فصل میرا بیورا پورٹل پر پنجی کی ستیابت کسانوں کو بھاونتر کا لاب ملے گا اور اس کے لئے ہریانہ پردیش کے کسانوں کا باجرہ خریدنے کے لئے ہر سمبھو پریاس کیے جا رہے ہیں اس کے ساتھ ہی اوپج بھاو کو مینٹین کرنے کے لئے بازار بھاو پر پچیس فیزدی اوپج سرکاری ایجنسی خریدے گی ویسیہ منہولا نے بتا ہے کہ خریف فصلوں میں باجرے کے علاوہ مونگ مکہ اور دھان کی خرید ایک اکٹوبر سے شروع کرنے جا رہے ہیں اس کے ساتھ ہی مونگ فلی کی خرید ایک نومبر سے شروع ہوگی میں اپنے ہریانہ پردیش کے کسان بھائیوں کو سوچنا دے رہا ہوں کہ جیسے ابھی خریف کی فصل اس کی خرید ایک اکٹوبر سے شروع ہونے جا رہی ہے اور اس بار مکھے روپ سے جو فصلیں خریدی جائیں گی اس میں باجرہ اور دھان یہ دو مکھے فصلے ہیں باجرہ کی خرید ہم نے پچھلے ورش ہر ایک کسان کی خریدنے کا ایک نتنا مارا رہا ہے لیکن دھان میں یہ آیا ہے کہ بہت سے ایسے راجستان کے لوگ باجرہ کی اپنی خرید ہریانہ میں آکے کرا جاتے ہیں کہیں کہیں سمگلنگ اور ادھیک ہونے کے قارن سے اس کے اوپر کابو نہیں رہا اس بار ہم نے یہ تیہ کیا ہے کہ ہم اپنے اس خرید کے مادہم سے جو لاب ہے وہ کیول ہریانہ کے کسانوں کو ہی دیں گے جن کسانوں نے اپنے آپ کو میری فصل میرا بیورا اس کے اندر ریجسٹر کرا لیا ہے ایسے لگ بگ دو لاکھ اکتر ہزار کسان ہیں اور ان کی جو جمین ہے باجرہ کی وہ آٹھ لاکھ پیسٹ ہزار ایکڑ یہ ستیابت ہوئی ہے ایسے سب کسانوں کو ہم بھاونتر بھرپائی کے ناتے سے ایک فکس اماؤنٹ جو 600 روپیہ پرتی کونٹل ہوگی ان کی جو اوپد ہے وہاں کی اوسط اوپد کے حساب سے گنی جائے گی اور یہ جو راشی ایسے سب کسانوں کو سات اکتوبر کے آس پاس بھیج دی جائے گی اس پرکار سے یہ لاب کیول ہریانہ کے کسانوں کو ملے گا اس کے اترک اس کا لاب اور کوئی نہیں اٹھا پائیں گے ابھی بھی آج کے جو ریٹ ہمیں جانکاری ملی ہے لگ بگ ساڑھے سولہ سو روپے کے آس پاس ہی ریٹ سب چل رہے ہیں تو ایسا کرنے سے کسان کو کسی پرکار کی ہانی بھی نہیں ہوگی اور ہم لوگ اپنی جو پرچیز ہے بزار میں بھاو کو منٹر کرنے کے لیے دو اجنسیاں ہماری ہریانہ سرکار کی ہوں گی اس کے مادیم سے پچیس پرسنٹ باجرے کی اوپر یہ سویم خریدیں گے تاکہ بھاو نہ گریں دھان اور باجرہ کے علاوہ خریف کی جو انیے فصلیں ہیں مونگ ہے مکہ ہے ارر ہے مونگ پھلی ہے آدھی فصلیں بھی جیتا سمیں ان کی ایم ایس پی کے اوپر خرید کی جائے گی باجرہ کا وکل اگر تیلن اور دلن جن کسانوں نے بوئی ہے اور اپنی کل باجرے کی کھیتی انہوں نے پہلے سے کم کی ہے تو ایسے سب کسانوں کو اس سمیں چار ہزار پیا پرتی اکڑ یہ بھی الگ سے دیا جا رہا ہے کسان بھائیو چاہے وہ فصل خریدنے کی بات ہو چاہے ان کے نقصان کی برپائی کرنے کی بات ہو اس بار جیسے ورشہ ادھیک ہونے سے جن کسانوں کی فصل خراب ہوئی ہے اس کے لیے وشیش گرداؤری بھی چل رہی ہے اس گرداؤری کے بعد ایسے سب کسانوں کو کمپنی دوارہ بیما عطوہ سرکار کے دوارہ محافظہ دیا جائے گا اس سے کسان نشند رہے اور آگے بھی ہمیشہ کسان کے حط میں ہریانہ سرکار دیش میں سب پردیشوں میں آگے کھڑی رہے گی یہ میں آپ کو آشفہ چند لاتا ہوں ملچنگر میں کرشی منتی جی پی دلال سے جنتہ ٹی وی نے خاص بات چیت کی ہے اس دوران کرشی منترین بتایا ہے کہ مکہ منتی منحولال نے کسان حط میں بڑا فیصلہ لیتے ہوئے بادرے کی فصل کو بھاوانتر بھرپائی میں شامل کیا ہے جس کے تحت بادرے کے اوسط بازار بھاو اور ایم ایس پی کے انتر کو دیکھتے ہوئے چھ سو روپے پرد کنٹل بھاوانتر دیا جائے گا اس کے ساتھ انہوں نے بتایا کہ خریف فصلوں میں بادرے کے علاوہ موں مکہ اور دھان کی خرید ایک اکٹوبر سے شروع کی جائے گی مہینوں نے پنجاب کانگریس میں چل رہی اتھل پتل پر بھی اپنی بات رکھی ہے ہریانہ سرکار نے بازرہ کے کسانوں کو ایک بڑی راحت دی ہے اور بازرے کی فصل کو جو سرکار کی بھاوانتر بھرپائی یوزنہ ہے اس میں اس بار کے سیزن میں شامل کیا گیا ہے میرے ساتھ ہریانہ کے کرسیوں کسان کلیان ویباق کے منتری جائے پرکاس دلال ہے دلال صاحب بازرہ کسانوں کے لیے ایک بڑی راحت جو ہے اسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے بھاوانتر بھرپائی یوزنہ کے تیت اسی یوزنہ میں شامل کیا ہے کیا کہیں گے سب دیکھئے پچھلی بار ہم نے ساڑھے سات لاکھ میٹرک تنسے بازرہ کسانوں کا خریدہ تھا اور ان کو جو ایم ایس پی تھی ساڑھے اکیس سو روپے کا بھاو دیا لیکن ایک وشے آیا پچھلی بار کیونکہ رازتھان میں بھاو آزار بارہ سو روپے کا تھا وہاں پر خریداری نہیں ہو رہی تھی بہت سارے کسان وہاں سے بازرہ لے لے کر کہ ہمارے آپ بھیج گئے اس سے بڑی سمشہیں آئی اور دپاری اس کے اندر گز گئے کسانوں کو جو لاب ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہویا اس بار ہم نے کیا کیا کہ پورا ہریانہ کی پوری کھیتی میں جس کس نے کیا وہ رکھا اس کی میپنگ کروا دی اس میں بازرہ کی بھی ہے جتنے بازرہ کی کسان تھے دو لاکھ ستر کتر ہزار کے ان کا ڈاٹا ہمارے پاس آ گیا انہوں نے میری فصل میرا بھی انہوں نے اپلائی کیا پڑواری نے چیک کیا سیٹلائٹ سے چیک ہوا پھر ایک کمیٹی بنائی ہم نے مریشتگاریوں کی ان سے چیک کرا کر کے اور ہمارے پاس سیجکٹ ڈاٹا آ گیا کہ اتنے اکڑ میں جو کہ ایک فگر ہے کہ بازرہ پیدا کیا کسان پھر یہ فیصلہ لیا کہ بازرہ جب ہم خریدتے ہیں تو پھر وہی بیچ میں رازتھالمالا بازرہ آ جاتا ہے پاری بیچ میں گوش جاتے ہیں افرا تحریف ہلاتے ہیں اور ہمیں بازرہ جو واپس بزار میں بیچنا پڑتا ہے ہمارے جو ہینڈلنگ کاؤسٹ بھی آتی ہے گودام بھی ہمارے بڑھ جاتے ہیں باردانہ لگتا ہے کراہ لگتا ہے پبلک منی کا ویشتیز ہوتی ہے تو اس لئے ہم نے دیکھا کہ آج کے دن بازرہ منڈیو میں کیا بہا بکرہ ہے تو ہم نے چیک کیا سارا جاپور میں اور دلی میں سارے منڈیو میں ساڑھے سولہ سو روپے بازرہ کا بہا ہے اور بازرہ کی ایم ایس پی ہے ساڑھے بائیس سو تو ہم نے چھت سو روپے پرتیک کسان کو اگلے سات تاریخ کے بعد ڈالنا شروع کر دیں گے اور ترنت افتے دس دن میں سارا جو بہونتر برپائی ہے چھت سو روپے کا گیپ پرتیک کسان کو ڈال دیں گے پھر اس میں اوپز کا معاملہ آ گیا وہ ہم نے پچھلے سال کا ڈاٹا لے لیا کہ بازرہ پانچ چھے کونٹل سے لے کر چودہ کونٹل تک ہوتا ہے پرتیک کڑ میں کسی زمین میں تو وہ پچھلے سال کا جو بلوک کا ڈاٹا لے کر اس کی ایوریج لے کر کے کہیں بارہ ہے کہیں دس ہے کہیں آٹھ ہے کہیں چھے ہے تو اسی حساب سے چھت سو روپے ڈال کر پرتیک کڑ پرتیک کونٹل تو عام طور پر ایسا ہے کہ چار پانچ ہزار روپے سے لے کر سات آٹھ ہزار روپے تک کا کسیان کے خاتے میں اسی سات آٹھ تاریخ کو ڈلنا سرو ہو جائے گا پانچ سات دن آگے تک ڈل جائے گا کسیان کو آگے اپنے خات بیج سرسوں کی گہوں کی تیاری کیلئے پنجی مل جائے گی اس کو ڈسٹریس سیل نہیں کرنی پڑے گی اپنے بازرے کو جمبر جی بیچے چیسے مر جی بیچے بہو کی انجار کرے بازرے کا جو آج کا ریٹ آپ نے ساڑھے سولہ سو تمام منڈیوں میں چیک کرنے کے بعد یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ آپ جو ہے وہ چھ سو روپے کھاتے میں کسانوں کو پرتیک کونٹل کی حساب سے اوٹس نکال کر آپ دیں گے یہ بنا رہے مینٹین رہے اس کے لئے کچھ فشتی بازرہ سرکار کی اجنسیاں خرید بھی کرے گی تاکہ بہو مینٹین رہے ہمیں پچیس پرتیس بازرہ جو ہے پی ڈی ایس کی لئے چاہیے ہمیں لگے گا کہ بہو جو نیچے جا رہا ہے کسان کا تو ہم خرید ضرور کر دیں گے ہمیں بھی لگ بگ دو لاک بیٹیک ٹرن بازرہ اپنے بی پیل پریواروں کو باٹنے کے لئے چاہیے تو اس کو بہو کو زیادہ ہم گیڑنے نہیں دیں گے اور سر جو چھے سو روپے پرتی کنٹل آپ دیں گے جو ڈسٹینس ہے بہوانتر بھرپائی کے تحت آپ جو دیں گے اس کا آپ نے بتایا کہ عوست آپ نکال لیں گے پچھلے سال کا جو بازرہ جی اوپ جو ہے اور باقی سیدھا کسان کے خاتے میں جائے گا سیدھا کسان کے خاتے میں کسی کا کوئی بچولیا نہیں کوئی لینہ نہیں کسان کے ایکاؤنٹ میں ہم کسان کا بان لیجئے ایک کسان کا پانچ اکڑ بازرہ ہوئے ہوئے اور اس کی عوست اپتہ آجتی ہے دس کنٹل کی پرتی کھڑگی مان لیجئے تو پچاس کنٹل انٹو میں چھے چھے سو تیس ہزار پر اس کے خاتے میں ڈال دیں کوئی لینہ دینا باقی نہیں ہے کسی کا سیدھے اس کے ایکاؤنٹ میں پچھلے گے وہ اپنے بازرے کو جب اس کو لگے کہ آج مجھے بیچنا ہے تب بیچیں تو سر پچھلی بار جب بازرہ خرید کی تھی آپ نے امیس پی پہ بازرہ خریدا تھا تو راجستان جو بیوانی جو جلہ ہے یا پھر سرسہ جو جلہ ہے جہاں راجستان کی بورڈر لگتی ہے وہاں کافی تعداد میں جو بازرہ جو ہے وہ آرتیوں کی معارفت جو وہ ایک طرح سے راجستان کا بازرہ ہریانے میں بکا تھا تو یہ فیصلہ لینے کے پیچھے یہی بڑی وجہ ہے کہ دوسرے راجیہ کے کسان کی بجائے آپ اپنے ہریانہ کے کسان کو اس کا فائدہ دے اس کے اسی کو اس کا لاب ملے اس لئے یہ یوزنہ بنائی گئی ہے دو تین پہلو ہے پہلا پہلو تو یہ ہے کہ بہار والا جو سمگلنگ کے بازرہ آتا ہے وہ نہ خریدہ جائے اس سے ہریانہ کے کسان کو نقصان ہے دوسرا یہ ہے کہ ایسے وپاری بھی ہیں جنہوں نے ہزار زار کونٹل دو دو زار کونٹل بازرہ رکھا ہے وہ کسانوں سے مل کے کچھ بازرے کو دوبارہ سرکار کو دینے کی کوشش پہ ہیں کوئی نے کچھ طریقہ نکال کے ان کو دور کیا جائے تیسرا یہ ہے کہ بازرہ ہماری خپت تو ہمیں تو دیڑھ لاک کونٹل دو لاک کونٹل سی زیادہ بازرہ چاہیے نہیں اور نہ بھارت سرکار کو چاہیے اس بازرے کو ہم کھریدتے ہیں بوری لگتی ہے اس کی ڈھلائی کرتے ہیں اس کا چوکی دارہ کرتے ہیں گودام میں رکھتے ہیں چھے آٹھ بینے بیاز لگتا ہے ہمارے رکھے رکھے چار سور روپے پانس سور روپے کی کوشتہ جاتی ہے پھر ہم اس کو نینام کرتے ہیں تو ہمارے کو کسی بھی طرح سے یہ بطلب فائدہ نہیں ہوتا پبلک ایکسے لوس ہوتا ہے اور اس سے بہتر ہی ہے سوچے ہم نے جو دینا ہے کسان کو پہلے دے دیں اور کسان کو ڈی سٹس شیل نہ کریں کسان کو آج ہی پیسہ دے دیں دس دن پندرہ دن کے اندر تاکہ اس کو مجبوری میں اگر بہاو اس کو منمر جی کا نہیں آ رہا ہے تو مجبوری میں شیل نہ کریں وہ اور اپنے خاد بیج جو آگلی سرسوں کی گہوں کی بجائی کرنی ہے اتنا پیسہ اس کے پاس چلے جائیں سر جو خریب کی فصل ہے اس کی ایم ایس پی پر خرید جو کئی فصلوں کی آپ کرتے ہیں اب اس بار خرید کب سے شروع کر رہے ہیں آج مکہ منطرے کے ساتھ آپ بیٹھے تھے کیا تیہ کیا گیا خریب کی جو فصل ہے ان کی خرید کب سے شروع ہوگی جو پہلے کا فیصلہ ہے کہ ایک تاریخ سے ہم دھان کی خرید کریں گے ایک تاریخ سے بھونگ کی خرید کریں گے ایک تاریخ سے اور دو چار فصل جو ہیں ان کی خرید کریں گے اور ایم ایس پی پر خرید کریں گے وہ خرید رہے گی ہے منڈیوں میں تمام انتظامات خرید کو لے کر پورے کر لیے گئے بلکل بلکل کوئی کوئی سمیشہ نہیں ہے سمیشہ صرف موسم کی ہے ہم ایک آدھ دن پہلے بھی کر لیتے لیکن موسم اس بار جو ہے شارہ بار اس نے اس نے فصل کو لیٹ کر دیا ہے کھیتوں میں پانے بھرا ہوا ہے کشان پریشان ہے تو ایک تاریخ سے ہم خرید سو کر دیں سر موسم کی بائی سے جو فصل ہیں ان میں نمی بھی ہے تو کیا کشانوں سے آگ رہ ہے کہ وہ اپنی فصل کو تیار کر کے لے کریں تاکہ ان کو بھی کسی طرح کی دکت نہ ہو اور کوئی پریشانی منڈی میں کھڑی نہ ہو دیکھیں کشان بھائی اب جاگ روک ہو چکے ہیں ان کو پتا ہے کہ منڈی میں اتنے پرسنٹ کے مہششر کا دھان لیا جاتا ہے یہ سبھائی ہونے چیئے اور ان کو اگر وہ صحیح کوالٹی کا مال لے جاتے تو ایک دم سے اپنے ڈہری کھالی کریں ٹالی کھالی کریں چلے جائیں اور کسیان بھائیوں سے میری پراتھنا ہے کہ بلکل صحیح جو مال جو ہے پیمانہ فکس کیا ہوا گیا ہے وہی مال لے کے آئیں تاکہ منڈی میں زیادہ بھیڑ بڑھنا ہو آپ کو منڈی کے اندر اپنی فصل نہ رکھنے پڑے ہم کیم سوال ہے سر لیکن راجنیتک سوال ہے پنجاب میں کانگریس میں جو ہے وہ ایک طرح سے گمہزان مچا ہوا ہے پنجاب کانگریس کی ادھیکس جو ہے نو جو چند صدو انہوں نے اسطیفہ دے دیا ہے پنجاب کی کیبنیٹ منتری رجیہ سلطانہ جو ہے انہوں نے صدو کے سمرتن میں کیبنیٹ منتری کے پر اسطیفہ دے دیا ہے یہ پورے گھٹنا کر کو کیسے دیکھتے ہیں سراب پنجاب کانگریس کی اس حالت کو کیسے دیکھتے ہیں میں پہلے سے بھی کہتا ہوں تو لوگ سمجھتے ہیں کہ میری پارٹی کے خلاف ہے یہ پرکسی پارٹی ہے اس لئے ایسا بولتا ہوں لیکن میں نے پہلے بھی آپ کو کئی بار بولا ہے کہ کانگریس ایک ڈوبتا اجاز ہے اور سب اس میں بھگدر بچی ہوئی ہے جب راستی اسطر پر بھگدر بچی ہو شنگیا جیسے چھوڑ جائیں اور جو ہمارے یو پی کے جو جتنے پر ساتھ چھوڑ جائیں اور بڑے بڑے نیتا چھوڑ چھوڑ کی بھاگ جائیں کانگریس کی جو بڑے جی ٹونٹی تری تریس بڑے نیتا ہیں وہ دیکس کو چیلنج کریں اتنے سالوں سے کانگریس اریانہ میں پوسیس کر رہی ہے کہ جلا دیکس تک نہ بناسکی ہو آمیں تو کانگریس کے بھاج پاولوں نے یہ پردرسن کرنے کی کہی تھی بھی پنجاب میں جو جو ہرے خلاب بیان دیا تھا اریانہ کا تب پتہ چلیا کہ کانگریس پردرسن کہاں کریں کانگریس کے تو دفتری نہیں ہے اریانہ میں اتنی بڑی پارٹی ہے تو یہ تو بھگدر بچنی ہے اب یہ ادھر ادھر سب لوگ جہاں بھاگ جائیں گے اتی میں توقانسی ہیں نیتی ان کی کوئی نہیں ہے وچار دارک کوئی نہیں ہے کچھ پریوار جڑ کے ستہ پرابطی کرتے کی کوشش پر رہتے ہیں ایک سینٹر میں پریوار ہے گاندھی کا ایسے پردیشوں میں چار چار پانچ پانچ پریوار ہے سینٹر کمجور ہو گیا ہے ہمارے ساتھ ہریانہ کے کرشی منتری جیپرکاس دلال تھے دلال صاحب نے بتایا ہے باجرا جو ہے اس کو اس بار بہوانتر بھرپائی یوزنا میں شامل کیا گیا ہے اور جو کسان ہیں ان کو سیدہ ان کے کھاتے میں پیسہ جو ہے وہ دیا جائے گا ساڑھے سولہ سو جو آج کا بھاو ہے اس کے بعد چھے سو روپے پرتی کونٹل کے حساب سے کسانوں کو ان کے کھاتے میں پیسہ دیا جائے گا اس کے علاوہ پنجاب کونگریس میں جو اتھل پتھل مچی ہے اس کے پر جیپرکاس دلال نے کہا ہے کہ کونگریس پوری طرح سے ڈوبتا ہوا جہاز ہے اور اس میں جو اتی مہتوکانسی لوگ ہیں وہ ادھر سے ادھر جاتے ہوئے دیکھ رہی ہیں ویڈیو جرنلسٹ روی کے ساتھ پاونس یوں اور جنتا ٹیوی چندگر ہریانہ کے بجلی اور جیل منتری اینجیس سنگھ نے پیس کونفرنس کر اینل آباد اپچناو کو لے کر اپنی پرتقیہ دی ہے اس دورہ انہوں نے کہا کہ اینل آباد اپچناو میں جو بھی امیدوار ہوگا اس کی پوری مدد کروں گا ہماری دونوں پارٹیاں مل کر تیہ کریں گے کہ کسے چناؤ لڑنا ہے اس کے ساتھ انہوں نے کہا کہ چناؤ مددوں پر لڑا جاتا ہے اور اینل آباد میں ہمارا امیدوار جیت درج کرے گا ابھی آج یہ ایلیکشن کا اناؤنس ہوا ہے کینڈیڈیٹس آئیں گے پارٹیز ڈیسائیڈ کرے گی کون لڑتا ہے وہاں جے جے پی لڑے گی بی جے پی لڑے گی کینڈیڈیٹ کا اپنا ایک روتبہ ہوتا ہے اور اس کے بعد میں تو مدد کروں گا جو بھی کینڈیڈیٹ آگا ہے کیونکہ میں بی جے پی کے ساتھ ایک الائنس میں میں مہمبر ہوں جو بھی کنڈیٹا کا پوری مدد کروں گا ابھی تہہ تو ہمارے پارٹی پریزیڈنٹ اور دونوں پارٹیز کے ملکے جوینٹلی ہوگا کون آتا ہے یہ ابھی ہونے کے بعد ہی بتا سکتا ہم جائیں گے بیچ میں لوگوں میں بات کریں گے دیکھیں آج وہ اتنا بڑا مددہ نہیں رہا جو کبھی اس وقت تھا آج بہت کچھ ڈائی ڈاؤن ہو گیا ٹھیک ہے بھارت مند ہوا کسانوں کا تھا ایک پیش فلی پورے دیش کے ہوا وہ ایک الگ چیز ہے پھر اپنے بوٹ جب آدمیں ڈسائیڈ کرتا ہے تو اس کے ایشوز کچھ اور ہوتا ہے گڑ میں ہی میں بہیس ہزار سے جیت کے آئے ہوں اس گڑ میں ایک ہی سیٹ آئی تھی آئی اینال دیکھیں ایسا نہیں ہے کبھی رہا تھا آج نہیں ہے چوہ دیولال کے وقت تو سارا جیانا گڑ تھا سویپ ہوا تھا دو بار ستتر میں چوہ دیولال نے سیٹ کیا پچاسی سٹے آئی اس کے بعد بیاسی میں بھی ان کو ملا چھنو آپ کے گورنر کون تھے نام بھول گیا ان کا وہ کچھ کر گئے وہ الگ بات تھا میں جنالجک بنا دیا چوہ دیولال کو بیاسی میں مینڈٹ ملا ستاسی میں بھی پھر پچاسی سٹے آئی اور لوگ دل بی جے پی الائنس کا تھا پہلی بار لوگ دل بی جے پی کہلے ہیں سعیانہ سے شروع ہو یہ پورے دیش چوہ سب کا ڈاکٹر منگل سین کی بہت مشہور جوڑی دیکھیں سب فائٹ میں رہیں گے کانگریس بھی فائٹ میں رہے گی پر آلٹیمیٹلی آئی اینیل دی سے رہے گا کانگریس تیسری بہنشن پہ رہے گی پہلی پہ تو ہمیں رہیں گے پہ پوچھنا کی بات مہینک چننگڑ میں کیابنٹ منتری ملچان شرما نے پریس وارتہ کے دوران کئی مددوں کو لے کر اپنی بات رکھی ہے اس دوران وہ نے کہا کہ اینیل آباد اپ چناب بی جے پی جے جے پی ملکر لڑیں گے اور جیت بھی درج کریں گے بھارتی جنتہ پارٹی جے جے پارٹی کے گھٹ بندن کا پرتیاسی ہوگا اور اینیل آباد چناب جیتیں گے اور اینیل آباد کے لوگوں کو پتائے کہ وکاس کرانا ہے اور اپنی ویدھان سوا کا وکاس ہوگا اور لوگوں کو لاب میں لگا کہ اسی پارٹی کو موٹ دیں گے جس میں پردیش کا بلا ہو ایل آنہ کے ویدھان سوا کے لوگوں کا بلا ہو اور گھٹ بندن کی سرکار اس کو اس کو چناب کو چنابی دیں گے لوگ کہتے تھے پہلے ہریانہ بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار بڑھنا پہاڑ کے برابر ہے اور بھارتی جنتہ پارٹی میں دوزار چودے میں اپنے ادم پر پردیش کی سرکار بنائی جب کبھی پردیش کی سرکار نہیں بنی تھی اور دوسری بار پھر بھارتی جنتہ پارٹی جی جی پی نے سرکار بنائی اور بھارتی جنتہ پارٹی کے لئے کوئی مسکل نہیں ہے جب بھارتی جنتہ پارٹی رن کے چھتر رہ گی اور ایل آنہ باد کے چناب کو جتنی ایل آنہ باد ایل آنہ ویدھان سوا کے لوگ سمجھتے ہیں کہ وکاس چاہیے لوگوں کو بڑیہ سرکار چاہیے برشتہ چار مکھ سرکار چاہیے عام جنتہ کی سرکار چاہیے تو لوگوں کو پتا ہے کہ ہمیں اس لئے بھارتی جنتہ پارٹی جی جی پی کو بوٹ دیں گے کہ آنے والے سمجھ بہت لنبا سمجھ ہے تین ورسے کہ لوگوں کو سمجھ وکاس چیئے لوگوں کو اپنے سب کچھ وکاس کے ساتھ سار لوگوں سمان چیئے ہریانہ کے کوشل وکاس اور عدیوگی کی پرشکشن ویبھاگ کے منتری ملچن شرمہ نے بتا ہے کہ ہریانہ کی آئی ٹی آئے میں داکھلا پانے کے چک چھاتروں کو جل نئی سوگات ملنے والی ہے پردیش میں آئی ٹی آئے سے جڑے 57 نئے کورس کو شروع کیا جا رہا ہے اور اس سمجھ میں ویبھاگ نے لگ بھر پرکریا پوری کر لی ہے یہ کورس شروع کرنے کا فیصلہ پردھان منتری نہیند بودی کی گھوشنا کے بعد لیا گیا ملچن شرمہ نے بتا ہے کہ پندرہ جولائی دوزار اکیس کو ورلڈ یوتھ اسکلڈے کے موقع پر پردھان منتری نہیند بودی نے 57 نئے کورس شروع کرنے کا اعلان کیا تھا عدیوگی شتر میں روزگال سے جڑے نئے افسروں کے مدینے سر اس کورس کو ہریانہ کی کئی آئی ٹی آئے میں جلد شروع کیا جائے گا موجودہ سمیں میں عدوگی کائیوں میں الگ الگ ٹریڈ سے جڑے سکلڈ کرمچاریوں کی ڈیمانڈ لگاتا بڑھ رہی ہے اور اس طرح کہ کورس شروع ہونے سے آئی ٹی آئے کے چھاتروں کو الگ الگ ٹریڈ میں روزگال کے افسر ملیں گے پردھان منتری نہیند بودی نے موجودہ سمیں اور عدیوگوں کے ڈیمانڈ کو ڈھیان میں رکھتے ہوئے ان کورس کو شروع کرنے کی گوشنا کی ہے جو سرحانی ہے اس سے ہریانہ کے چھاتروں کو بھرپور لاب ملے گا پنچ کورا میں ہیف ایڈ کے ادھکاریوں کی ایک سمکشہ بیٹھک ہوئی ہے جس کا دھکشتہ سہکارتہ منتری ڈاکٹر بنوائی لال نے کی ہے بیٹھک میں انہوں نے سمبندت ادھکاریوں کو درشاہ نردیش بھی جاری کیے ہیں اس موقع پر ہیف ایڈ کے چیئرمن کیلاش بھگت اور سہکارتہ ویبھاگ کے اترک مکھی سچیو سنجیو کوشن بھی موجود رہے سہکارتہ منتری ڈاکٹر بنوائی لال نے کہا ہے کہ ہریانہ راج سہکاری آپورتی اوام وپڑن پرسنگ لیمٹیڈ کی اور سے فورٹی فائیڈ رائز کرنیل کی اتپادن کے لیے کرنال ذرا کے ترہاوڑی میں ایک پلانٹ استحابت کیا جائے گا اور اسی طرح چنبد طریقے سے ہیف ایڈ کی اوڑ سے راج کے سبی ضرور میں فلیکشپ سٹور کھولے جائیں گے اس کے علاوہ ہیف ایڈ کے آن لائن مارکیٹنگ شاپنگ پلیٹ فارم پر اپنے اتپادوں کی بکری کے ساتھ اپنے خود کے پلیٹ فارم کو ستھاپت کرنے پر بھی ویچار کیا جا رہا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ بھوکتاؤں تک کئی طریقوں کے مادھیم سے ہیف ایڈ کی اتپادوں کو پہنچایا جا سکے فرید آباد کے ودایق نعیند گپتہ نے سٹس سوہلے اے میں پنڈے جوالہ نہرو کالج کے لیے بیلڈنگ کے نرمان کارے کا نریشن کیا جہاں ان کے ساتھ سمبند ویبھاگ کے ادھکاری اور کالج کے پرنسیپ پر بھی موجود رہے اس دوران ودایق نعیند گپتہ نے بیلڈنگ کا نرمان کارے دھیمی گرتی سے چلنے پر ناراضگی بھی ظاہر کی ٹھیکیدار اور ادھکاریوں کو نردیش یاری کیے تاکہ جل سے جلد اس بیلڈنگ کو تیار کر چھاتروں کو سمرپت کیا جائے نیرل پولیج پورے جلے کی لائیب لائن ہے یہاں سے پڑے ہوئے بچے آج بیوین پدوں پر پورے اریانہ میں پورے دیش میں کام کر رہے ہیں آج اس کے جو پرانی بیلڈنگ تھی جس کو پیڈوڈی نے کندم گھوزت کر دیا تھا جب تک نئی بیلڈنگ نہ بن جائے تو اس کا جی نو دارگا کام دیا تھا آج مجھے خوشی ہے کہ اس کے سارا پینٹ سا اور ہماری کوشش تھی کہ جو تارگیٹ تھا کورونا کی ویسے لیٹ ہو گیا سپٹیمبر دوزار اکیس میں نئی بیلڈنگ جو تین لاغ سکر فٹ کی بیلڈنگ کا تینڈر دیا تھا وہ پورا ہونا تھا کورونا کی ویسے وہ لیٹ ہو گیا اس کا چھے مینے کے لیے پیڈوڈی دیپارٹمنٹ نے ایکسٹینشن دی ہے امید ہے کہ مارچ دوزار بائیس تک اس بیلڈنگ کو کمپلیٹ کر کے ہم کالیج کو سمرپت کر دیں گے تو میرے چھتر کی جنتہ کو بہت بڑا فائدہ ہوگا جو بچے پڑھنا چاہتے ہیں کیونکہ سٹینگت بچوں کی جیادہ ہے اور یہاں پہ سپیس کم ہے تین لاک سکر فٹ کی بہت ہی علیشان بیلڈنگ بنانے کے بعد مجھے لگتا ہے کہ میرے پورے جلے کو فائدہ ہوگا پیوڈی کے عدیقاری یہ میرے ساتھ یہاں ہیں ایکسین ساتھ سندو جی ان کو بولا ہے کہ جلدی جلدی بلڈنگ کو پورا کریں جو اگلے کام جو بجلی کے بھی کام ہیں ان کو بھی ابھی سٹارٹ کر دیں یمن اگر میں ایک زرہ استریہ کارشارہ کا ایجن کیا گیا جہاں ہریانہ سیوہ کا عدیقار آئیوک کے مکھی آئیوک ٹیزی گپتہ نے شرکت کی ہے اس دوران انہوں نے کہا کہ اگر پریوار پہنچان پتر میں کوئی غلطی ہے تو اسے بھی جلد ہی نوٹی فائیڈ سیوہوں کے انترگت لیا جائے گا انہوں نے کہا کہ ہریانہ سیوہ کا عدیقار آئیوک کے تحت لاپروہی کرنے والے چار عدیقاریوں اور کرمچاریوں پر جرمان لگا جا چکا ہے آئیوک میں یہ پرابدھان ہے کہ اگر لاپروہی کے چلتے کسی عدیقاری یا پھر کرمچاری پر تین بار جرمانہ لگ جاتا ہے تو اسے نوکی سے برخاص بھی کیا جا سکتا ہے انہوں نے کہا کہ سیوہ کا عدیقار آئیوک کا عدیقار نوٹی فائیڈ سیوہوں کا لاپ نویدھاری سمیں افدھی میں سمبان پوروک اور سویدھار پوروک طریقے سے سماج کے انترگی وقتی تک پہنچنا چاہیے انہوں نے بتایا کی ابھی تک اکتیس ویبھاگوں اور ارتیس انگٹھانوں کی پانچسو چھاریس سیوہیں اس عدنیم کے تحت نوٹی فائیڈ کی گئی ہیں جنتہ سمیت جن پردینیوں کے سجھا پر کسانوں ویاباریوں اور آمناغرکوں کے جیوان سے جوڑی انہے سیوہوں کو بھی شیگ رہی نوٹی فائیڈ کیا جائے گا تگاہوں ادھان سبا شیرتی سے ویدھائک اور سرکوں سے جوڑی سمسیوں کو سنا ویدھائک راجش ناغر نے سبھی سمسیوں کا سمادھان کرنے کا آشواسن دیا اور ہمارے خاص کارکم جنتہ سرکار میں آج کے لئے بس اتنا ہی آپ دیکھتے رہیے جنتہ تیوی